جلندر دویچ آمادی پارٹی دی وڈی جت ہوئی ہے تاہید نال راجنیتی جری بدل دی نظر آ رہی ہے ایک پاس سے چونہ تو پہلے کیا جا رہا ہے اسی کہ شاید ایسی ٹھرندوباد آمادی پارٹی بیک فورت جائے گی لیکن جس طریقے دن نال جت حاصل کتی گی ایک وڈی لیڈ آئی ہے اس دن نال پنجاب دی راجنیتی کیویں بدلے گی ساڑھے نال چرچہ کرنی تیار نے ڈاکٹر راج کمار چبے والدی جوکی شاہرپور تو میمبر پارلیمنٹ نے تصر کس طرح دیکھ دیو ہے اس جت نوں کیونکہ بڑے اروپ لگے پینڈ رہی ماں تک نووز پہنچ گیا سڑکاں تھے کوئی روڈ شو تو لے کے سڑکاں تک ببھال رہا اور انڈر دے جت آماد بھی باٹی دیا میں دیکھو اس جت نوں بہت ایک بڑے پرسپیکٹب جو دیکھتا ہے خاصتہ اور تے میں مبارک بات دینی چاہتا ہاں ساڑھے نوے چونے گئے ایمیلے مہندر پاگجی نوں اونا دے پروار نوں اور میں سمجھتا ہاں کہ اس جت دے لی جنا نے دین رات ایک کیتا ساڑھے موکھ منتری پنجاب پاک مانت مان جی جنا نے ایون اپنا کاروی جڑا اپنے ڈیرے بھی جڑے جلندج لگائے اور سارا پروار اتنے شفٹ ہوئے اور سارے پروار نے دین رات ایک کیتا اور ساڑھے سنگٹھن نوں سنگٹھن دے ہر ساتھی نوں اور ساڑھے سنگٹھن دے انچار سندھی پارٹک جی نوں مبارک بات دینا چاہنا اور ساڑھے ایمیلے سہبان ساڑھے جن نے بھی کیبنل منسٹر سہبان اور ہر ایک ساتھی نے جن نے بھی تو دے بیسٹ دے ووٹر سپورٹر کانسلر ایبری بڈی سپورٹر دا سو سارے انہوں بہت بہت اور گللانی شروع ہو گئی ہے کہ تقا کتا سرکار نے اپنا فیدہ چکیا جری گنڈا گردی کیتی جس کار کے جڑا ہے الیکشن جتے گئے اور میں تاہے سمجھ دا کہ ہاتھ نا پوچھے تھوک آڈی جنو کہن دے گریپ سار ساور سو انگور کھٹے ہاں نے سو اے میں سمجھ دا کہ یہ تھا ہر پارٹی نے ہار تو باد یہی کہنا ہون دا سو جڑے جو اگزام نے تے انہوں نے بچھو تھا الیکشن کمیشن جو بھی کوئی جے کمپلینٹ آئی دا دسو کوئی کمپلینٹ نہیں دا مطلب کچھ ہویا نہیں دے چننی جی لائیو ہو رہی سی نا کہ سوٹ بندے گئے پیسے بندے گئے راشن بندے آ گیا اے ساری چیزیں دے ازام آماد بھی پارٹی دے لگ دے رہے چننی جی نے لگ دا چمکور صاحب تو راشن لیند دے چمکور صاحب تو سوٹ خرید کے لیند دے وہی چاک کے پڑھاتے سو اس کر کے لوگ اس طرح نے جے دندہ ہویا ہوند دا لوگ جرور جواب دندے سو اے انہاں دے سوٹ سی انہاں دے راشن سی انہاں نے فال لیا سو اس کر کے صرف ڈرامے کرن تھی کوشش کی تھی پر پہلے بھی ڈرامے چننی جی تھی فیل ہو چکے ہیں جیڑے بطور سی ایم کی تھی وہ بھی فیل ہو چکے تھے آب ہی ڈرامے جیڑے فیل ثابت ہوئے اور اس تو بات میں سمجھ دا کہ مظلوہ بیڈ لاکے جاں ورسٹ لاکے جاں بدقسمتی کی ہو سکتی ہے کہ اپنے امیدوار نو دوجہ نمبر تے تکی ہو تیجہ نمبر تے تا امیدوار ہے اوہ بھی ڈسٹنٹ تھرڈ سو میں کہا تھا جماعت جب تو ہون تو بچی ہے سو اس کر کے میں سمجھ دا کہ اس طرح دے ڈرامے لوگ اچھی طرح جان دینے پہچان دینے دعابے دے لوگ نے پڑے لکھینے سو جڑے چوٹھے دعابے دے لوگ نے آگے چوٹھے دعابیے بن دیتے سو چوٹھے دعابیاں انہوں سب کس کہایا انہوں پر اسے انہوں دعابیاں انہوں ہی اگر جنہوں تو چوٹھے دعابیاں کہہ رہے ہو انہوں نے لوگ سب آج بہت بڑی جیت حاصل کیتی اسے ہلکے تو جیتے پر اس بار جرور چینج ہوئے لیکن لوگ سب آج جیتے جیتی رہی لوگ سب آج جیتے لوگانے سوچا ہونا بچارے دو پہلا دو جماعتہ بھی جبتہ ہو چکی ہیں دو بار جڑے پہلا الیکشن دو ہارے بتا اور چیف منسٹر الیکشن ہار جانا سو ایتھے دعابے دے لوگ پڑے لکھے نے کیونکہ وہ الیکشن جڑے دیش دے لیول تے ہندے نے جہاں نیشنل لیول تے ہندے نے وہ لگ گا لیا پر یہ پہ جو جمبے ماری سی جتاں دی لیڈر تھا ہوں تھا جڑا کسے نو جتاوے لیڈر ہو نہیں تھا میں تھا جت جوں گا آپ جتنا کوئی لیڈر نہیں ہوں تھا لیڈر ہوں تھا جڑا کسے نو جتاوے سو کسے نو جتاں نہیں سکے کوئی تھا تیجے نمبر تھے آیا تھے میں سمجھ دا کہ کسے نو جتاوے لیڈر جس طرح کنال راجہ بڑھنگ لگا تار کہہ رہے سی کہ میں تھے یقینی کہنا شرط لال میں جت کے جا مانگا راجہ بڑھنگ جو چوٹھے نے چوٹھیاں شرطنا لان دینے انہوں نے چوٹھیاں شرطنا لان دی آت پہ گئی سو انہوں نے شرطنا تھوڑے جا میں سمجھ دا کہ چوٹھیاں شرطنا نہیں لانیا چاہی دیا کیونکہ وہ پردان نے سو شرطنا جڑھیاں چوٹھیاں لوگاں نے ثابت کرتا ہے شرطنا چوٹھیاں ہوئی چوٹھے نے جس طرح کہنا چار بائی الیکشنز بھی آ رہی ہیں اقتباد کیا جا رہا ہے کہ حریانہ الیکشن دینا چار بائی الیکشن بھی آ جانے گی انہوں نے کس طرح دیکھ دے دیکھو جڑی ہیں چارے بائی الیکشن بلکل جس طرح سے پہلا لوگاں نے سرکار دے کمہ دے مور لائی ہے ایک ماں سے سرکار دے کمہ دے کہہ رہے ہیں کہ سرکار جرا ہے اپنا نیشنل سناریو دے گل کریے دیش دے پورے دیش دے سین دے گل کریے تا کرجے ہر جگہ بد رہے ہیں کیونکہ سرکاراں جتے بھی نے چاہے دیش دے لیولتے نے جتے ہی چرنج سرکار پہلا کہنے دیسی کہ اسی کرجا مکت کرنے گے کوشش تا کر رہی ہے ٹیکس ریوینو ٹیکس ودنا شروع ہو گئے ٹیکس جتے ایک بھیشے سائیکل جو چال پہنے دا کرجے دا تے انہوں جیڑا کنٹرول کر سکنا جیڑا اوکھا ہوندہ ہے پر پھر بھی جیڑے لگاتار اوپرالے کی تے جا رہے ہیں لگاتار جیڑی یو سوچ ہے پہ اپنا انہوں نے کٹان دی کوشش کر رہے ہیں تے سرکار کافی حد تک کیونکہ جنیاں سبسیڈیز نے یا اور بھی لگاتار جنیاں سرکار دیاں نے وہ لگاتار جاری نے سو نال دی نال جیڑ ٹیکس ریوینو ہاں لاؤڈ آرڈ پنجاب دا اسے لے کہیں نہ کہ قراب مندے ہو لاؤڈ آرڈ آرڈ تے لگاتار کیونکہ بارڈر سٹیٹ ہے سو بارڈر سٹیٹ دے بچے کافی جڑیاں مشکلہ آن دیاں نے سو لاؤڈ آرڈ تے بھی لگاتار سرکار جڑی ہے وہ کام کر رہے ہیں پچھلے کچھ سمیتے بچ پنجاب جو موتا ہوئی ہیں ترن ترن دی سائٹ کے بارڈر بیلٹ دی گل کریئے تھا لگاتار پندرہ بھی موتا لگاتار کلے ڈرگز دینال ہو گئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں انہوں پھر پارٹی کس طرح نوں ٹھیک کرے گی لاؤڈ آرڈر تے ڈرگز تے بھی جس طرح سی ایم صاحب نے بڑا ایک ماس کمپین جڑا چلایا سی کچھ مینے پہلا اور اس ماس کمپین دے تحت بڑی ہیں ماس ٹرانسفرز پولس ڈپارٹمنٹ جو بھی ہوئی ہیں اور ہور لیول تے بھی جڑی ہیں ہو رہی ہیں سو سرکار دا دے پورا کوشش ہے پر پیجر کمپین ویجے پرتاب تو عرطو نراز لگ دے نے وہ کہہ رہے نے جی کی ادنا کرن دے نا لاؤڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہو سر بہ سی دیکھو کمپین پرتاب بھی ساڑے سینئر پولس آفیسر نے تے اے پارٹی جی ڈیموکریسی بھی ہے ہر ایک نو بولن دا بھی حق ہے پر پامے بول دے نے کہن دے نے پر اس دے باوجود بھی سنیاں بھی جندا تے پارٹی جنہی بھی اور جنہی کامنے لاؤ اینڈ آرڈر تھے لگاتار کام میں نے سندا ہی کوئی نہیں ایسی تک ہل نہیں ہے میں نے اس باری نالج نہیں بٹ جنہی بھی یہ گل کر دینے جنہی لاؤ اینڈ آرڈر دی گل کر دینے تو ریسینٹی دیکھن چاہے ہیں پہ جنہی بٹے فیر بدل فیر بدل وہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ فیر بدل دنال حل ہوندہ نظر نہیں آ رہا فیر بدل کوئی حل نہیں ہے دیکھو فیر بدل پا ہمیں حل نہیں پہ لوگانو بھی جڑا آہ سینسٹائز کیتا جا رہا ہر ایک نو سمجھایا جا رہا ہر ایک نو جوڑیا جا رہا کیونکہ نشہ ایک بہت بڑی سمسے ہے نشہ ایک او سمسے ہے جڑا بارڈر سٹیٹ ہون کر کے پاکستان تو سدھا بھی آ رہا ایک دوسرا تو سی دیکھو پہ گجرات پورٹس تو نشہ آ رہا رہا راجستان تو نشے آ رہا سو بی آر ٹرائنگ ہون پجاہ کلومیٹر تک بی ایس بی ایس اپ کو دکاہ آ رہا گیا ہے پر او دے باوجود بھی ایک جڑیا جوائنٹ ایفٹس ہے چاہے پولس دے لیول تے ہون ایڈمسٹیشن دے لیول تے ہون لوگان دے لیول تے ہون ڈی اڈکشن دی گال ہو بے ساریاں جوائنٹ ایفٹس نے ساریاں جوائنٹ ایفٹس کرنیاں پہنے سوال کرانگے کہ پہلے الیکشنز بہت تو سی لڑی ہیں بہت ساری اپا پرسنل کو سمجھ دا کہ جب پرسنل جدوزی اٹیکس کر دے ہیں تے او جڑے او نیگٹیوی جاندے ہیں سو پرسنل اٹیکس تو اوپر اٹھکے جڑیاں چونہ لڑیاں جاندیاں چاہی دیاں باقی یہ بے لوگ اس گھر نو بلکل رنکو جی نو یا شیطا لنگرال نو وہ لوگانے جڑے لوگ ویسٹ دے لوگ نے انہوں نے دیکھے کہ بار بار چونہ بار بار بوٹا پاؤنیاں وہ اس تو بھی کتنا کتے پریشان سے سو اس پریشان سے جس طریقے نا مافیا دی کال کرتی گی کہ او دی جانچ آماد بھی پارٹی کر رہے گی وہ کہہ رہے کہ مافیا جرہاں ورک کر رہے ہیں اس جلندر شہر دویج دیکھو دو سال تا ایس سال ایم میں لے ریا تے او دوں تا انہوں نے یاد آئی نہیں انہوں نے جدوں اپا باگی ہو گئے ہیں تے پھر اپا کہنے جی او مافیا ہے جی فلانہ ہے جی سو میں سمجھ دا کہ یہ جڑے چوٹھے آنٹ شانٹ جڑے بیان بھا جی ہے اے ہی کتنا کتے ہونا دی لیڈری شپ نو لے بیٹھی آج اسے کر کے جڑا او جڑے آج او رہے ستارے جڑے جڑے گردش چلے پنجاب پانچ پانو کی میں دیں پنجاب پانچ پانچ جڑی ختم ہو چکی ہے تو دیکھو کہ پنجاب دے وچو ایک بھی سیٹ دا نا آنا تے اے دیش لے بھی ایک اچھا میسیج پانچ 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 پان اسے ہی دیتا ہے یہ تا بہنم کیندی کو لوڈ نہیں ہے زیرو ہے کانگرس تو آڈی پرانی پارٹی کانگرس آڈی پرانی پارٹی جڑی ہے آج جڑا کہہ رہے اسی کہ جی اسی جتاں گے بائی الیکشن آج جو تیجے نمبر تھے نہیں ہم 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 آگیا جا آ آ جائے گا جب ہم 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 شکریہ آئی تیسن راج کمار چبے وال جنرانہ گلبات کتی سانسن نے شہر پورتوں تا جو پہل بات کتی تا جلندر چونہ تو بعد بھلا دھوں اس لیے دنال آماد بھی پارٹی دے نہیں تھا گل کر دے نظر آ رہے انہوں نے کیا کہ آنے سمیت بائی الیکشن بھی اور جتن گے بھی اور اس لیے آنال کانگرس آتے پاس پاس اتے بھی انہوں نے نشانے ساتھ دے گئنے کیمرہ میں نشدہ نال سمیت خنہ گریٹ پنجاب ٹی وی جلندر